بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زبردست یا ملیشیس قسم کے گولا کباب اور وہ بھی چکن کے کیونکہ میں جوٹ لوں گا چکن پسند ہے اس لئے ہم چکن کی ریسیپی سے گولا کباب بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو بیف بھی یوز کر سکتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائن چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف اور اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے ان کی طرف آپ اس کو جو ہے فرائیڈ فارم میں بھی انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ گریوی بنا کے اس میں ڈال کے ایزا سالن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں چوائس is yours اوکے جی فور گولا کباب ایف ٹیکن سیون ففٹی گرامز آف چکن یعنی آلموسس تین پاں کے قریب میں نے چکن لیا تھا اس کو منیچے سے اس کا کیمہ بنا لیا تھا اس کو گرائنڈر میں چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹ کیمہ بھی لے سکتے ہیں اوکے جی گھر کے مسالے جو ہمیں چاہیے ہوں گے وہ آپ دیکھنے لیسے ندرک کا پاورڈر لیا ہے وان وان ٹی سپون وان ٹی سپون کشمیری کالی مرچ وان ساری کشمیری لال مرچ وان ٹی سپون بلاک پیپر وان ٹی بل سپون سالٹ وان ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا وان ٹی سپون چاٹ مسالہ اوکے جی اس کے علاوہ ہرا دھنیا پودینہ اور پانس سے چھے درمیانے سائز کی ہری مچیں لے کے میں نے اچھے سے باریک مسالے کیلئے چاپ کر لیا ہے بالکل فائنلی چاپ کرنا ہے تاکہ وہ موں میں اس کے موٹے موٹے ذرے نہ آئیں اوکے جی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ almost ready ہے تو what we have to do is کہ ہم نے جو ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مچیں چاپ کیویں تھیں وہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اس کے بعد جو spices میں نے آپ کو بتائیں ہیں نمک کالی مچ گرم مسالہ زیرہ اور ہرا ادرگ لیسن کا پاورڈر آپ پیسٹ بھی use کر سکتے ہیں چوپر میں ڈال کے ہم ایک دفعہ سے چوپر کو دوبارہ چلا دیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے یک جان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بال میں سارے کیمے کو مارینیٹڈ کیمے کو اپنے نکال لیں گے اور ایک دفعہ ہاتھ سے بھی اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں تو آپ دیکھ لیں جی ساری چیزیں ایک جان ہے اس میں ہم ایک انڈا ڈالیں گے اچھا ایک یوک اور ایک وائٹ آپ نے دونوں ڈالنی ہیں کچھ لوگ ایک یوک نہیں ڈالتے بٹ ایک یوک اور ایک وائٹ دونوں ڈالنی ہیں لانگ ویڈیس 2 ٹی سپونز کوکنگ وائل اس میں ڈال کے ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے کوکنگ وائل ہم اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ چکن کا کیمہ ہے تو وہ زیادہ گریسی نہیں ہو تو آئل ڈالنے سے وہ تھوڑا سا گریسی ہو جائے گا اور کباب بہت اچھی فارم میں اس طرح جو ہے وہ گولے کی فارم میں بنیں گے اور درمیان میں سے سٹراؤ سے ہم اس کو نکال سٹراؤ گزار لیں یا سپون سے جو ہے آپ اس کو کر کے اس کو شیپ آؤٹ کر لیں اس کو درمیان میں سٹراؤ کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں سٹراؤ کے ساتھ چوئیس ایس یورز اوکے جی میں نے گولہ کباب بنا کے فریز کر دیئے تھے اور اس کے بعد دو دن بعد ہمارا دل چاہ رہا تھا کھانے کے لئے تو آئف ٹیکن دیم آؤٹ تو آپ کی دیکھ سکتے ہیں فریز ہوئے کباب ہیں اس کو ہم ڈی فورسٹ کریں گے اور اس کے بعد میڈیم آئل پہ ہم اس کو جو ہے میڈیم ہیڈ سے جو آئی ہوگا اس کو فرائے کرنا سٹراؤ کریں گے اور اس کے بعد ہم ہیڈ کو ہے تو تو تھری میٹس کے بعد لو تو میڈیم کر دیں گے کیونکہ یہ کیمہ کچھا تھا تو اس کو پکنے میں ٹائم لگے تو انلیس ان انتل جب تک آپ کا کیمہ جو اچھی سے پک نہیں جاتا تو آپ نے اس وقت کینے فرائے کرنا ہے جلدی کلر ڈارک براؤن کرنے کی ٹینشن نہیں لینے اس کو اچھے سے کوک ہونے دینے جب تک ہمارا چکن اندر سے اچھے سے کوک نہیں ہو جاتا تو آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ نہیں کرنا اچھا جی on the other hand میں نے جو ہے وہ گریوی کا مسالہ کی تیار کرنا شروع کیا as you can see over here کہ میں پیاس فرائے کر رہے ہوں کیونکہ میں نے کچھ جو ہے مسال میں ڈالے تھے کچھ میں نے فرائے کر کے بچوں کو چائے کے ساتھ سرف کر دیتے اوکی جی گریوی کا مسالہ آپ سب کو ہوتا ہے بہت ایزی ہے پیاس گولڈن براؤن فرائے کرنے کے بعد بلینڈر میں پیاس ڈال کے ٹاماتر ہری مرچیں ادرک لیسن ڈال کے اور ون کپ آف کر ڈال کے میں نے اس کچھ سے بلینڈ کر لیا تھا اور گریوی بنا کے اس میں یہ کباب فرائے کرنے کے بعد ڈال دیئے تھے اوکی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گریوی والے گولا کباب بھی ریڈی ہیں اور میں نے ساتھ دوسرے فرائیڈ کباب بھی آپ کو دکھائے ہیں جس کو آپ ایزا ایوننگ سناک بھی یوز کر سکتے ہیں چوائسز یورز سالن کے ساتھ آپ سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سالن کے ساتھ سرف کر لیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایزا ایوننگ سناک یوز کریں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں امید ہے اسے بھی پسند آئے گی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ